بسم اللہ الرحمن الرحیم قضا نماز کے لئے ادان اور اقامت اقامت یعنی تکبیر کہنا اقامت کا کیا مسئلہ ہے پوری اہم جانکاری اور ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ فتاوہ دارالعلوم میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو انتیس پہ اور تیرمی شریف میں ایک روایت موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر فورٹی تھیری تینتالیس پہ اور غزوہ خندق کے موقع کا یہ واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا پیش آیا تھا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں یہ مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف مردوں کے لئے عورتوں کے لئے ادان اور اقامت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو الگی چیز ہے ان کے لئے نماز کے لئے ادان ہے نہیں اقامت کچھ نہیں ہے اسی لئے یہ مسئلہ خالص مردوں کے لئے بتایا جا رہا ہے عورتوں سے ان مسائل کے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے ذرا سمجھئے اس کو یہ تنہا اگر ہیں آپ اکیلے پڑ رہے ہیں تب بھی یہ مسئلہ ہوگا جب بھی آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ جماعت سے باجماعت پڑ رہے ہیں چار پانچ آدمی ہیں دو آدمی ہیں جماعت کر کے آپ قضاء نماز پڑ رہے ہیں اس کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے دونوں کا برابر ہے اب ذرا سمجھئے ادان اور اقامت دونوں کہنا ہے آپ کو اگر آپ قضاء نماز پڑ رہے ہیں چاہے اسی دن قضاء ہے ظہر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی تھی آپ اثر کے وقت پڑ رہے ہیں تب بھی ادان بھی کہیے گا اور اقامت بھی کہیے گا ذرا سمجھئے اس کو اگر آپ مسجد میں نہیں ہے تب ٹھیک ہے اگر مسجد میں ہیں تو کچھ نہیں کہنا ہے نئے ادان نئے اقامت صرف آپ قضاء نماز پڑ لیجئے اگر مسجد میں ادا کر رہے ہیں اگر مسجد میں نہیں ہے گھر میں ہیں یا کہیں اور ہیں راستے میں ہیں جنگل میں ہیں یا بازار میں کہیں پر بھی ہیں اور قضاء نماز آپ ادا کر رہے ہیں ازان بھی کہنا ہے اور اقامت بھی کہنا ہے دونوں کہیے گا جو زور سے چلانے کی ضرورت نہیں آہستہ آہستہ ازان کے کلمات کہہ دیجئے اور آہستہ آہستہ تکبیر کہہ دیجئے اور نماز پڑھ لیجئے اپنی قضا نماز یہ تو ایک وقت کی اگر قضا نماز پڑھ رہے ہیں تب کی بات ہے اور اگر ایک سے زیادہ نماز آپ قضا اسی وقت پڑھ رہے ہیں ایک ہی وقت میں دو یا تین چار دو سے ایک سے زیادہ قضا نماز آپ ادا کرنا چاہتے ہیں پھر کیا کریں گے اس کے لیے یہ ہے پہلی نماز کے لیے ازان بھی کہیں گے اور اقامت بھی کہیں گے مثال کے طور پر زہر اثر مغرب یہ تین وقت کی آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی آپ اسے ادا کر رہے ہیں اور اسی وقت ایک ہی ساتھ ادا کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں آپ کیسے کریں گے جب آپ پہلی مرتبہ نماز پڑھیں گے اس وقت ازان دیں گے پھر اقامت کہیں گے نماز پڑھیں گے زہر کی نماز چھوڑ گئے تو زہر کی پڑھ لیں گے اس کے بعد جو اثر کی نماز پڑھیں گے قضا نماز فوراں اسی کے بعد اب آپ کو ازان دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اقامت کہیے اور وہ نماز پڑھ لیجئے یعنی کہنے کا اتنا مقصد تھا کہ پہلی نماز کے لیے ازان اور اقامت دونوں کہنا ہے اس کے بعد آپ جتنی ایک قضا نماز پڑھیں گے اسی وقت ایک کے بعد دگرے یعنی ایک کے بعد دوسرا لگاتار اور ایک کے علاوہ پہلے کے علاوہ جتنی بھی نماز آپ قضا پڑھیں گے سب کے لیے صرف اور صرف اقامت کہیں گے ازان نہیں دیں گے لیکن ہاں ظہر کے وقت میں آپ کوئی قضا نماز پڑھ رہے تھے ازان اور اقامت دے کے پڑھیں گے لیکن اثر کے وقت میں پڑھیں گے مطلب دوسری نماز تو اس کے لیے دیکھیں میں بہت باری کی سے بتانا چاہتا ہوں یہ جو میں نے کہا پہلی قضا نماز اس کے لیے ازان اور اقامت ہے اس سے آپ یہ ہرگز مت سمجھئے پہلی سے مراد جو سب سے پہلی چھوٹی ہے اس کی بات ہے نہیں بھائی وہ مطلب نہیں ہے یہاں پر مطلب یہ ہے اسی وقت میں ابھی میں وضو کر کے آیا ہوں اور میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں قضا نماز پڑھوں گا چار پانچ وقت کی قضا نماز ہے ظہر اثر مغرب اساں سب کی ہی پڑھوں گا قضا نماز اسی وقت میں جو پہلی دوسری تیسری ہے اس وقت کی بات ہے وہ جو پہلی دوسری تیسری ہے جب چھوٹی دی میری اس کی بات نہیں ہے ذرا پیکیدگی ہے سمجھئے گا اسے بہرکف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں